امریکی انتخابات سے قبل صدارتی مباحثے کے آخری حصے کے دوران امریکی قومی سلامتی کو لاحق خطرات کا صرف مختصر طور پر ذکر کیا گیا تھا جب شمالی کوریا کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں کی مسلسل تیاری کے بارے میں پوچھا گیا تو صدر ٹرمپ نے کم جاؤں ان کے ساتھ اپنی سفارتی کوششوں کا دفاع کیا شمالی کوریا میں ہم جنگ نہیں لڑ رہے ہمارے اچھے تعلقات ہیں لیکن لوگ سمجھتے نہیں دوسرے ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا اچھی بات ہے دیموکرائٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کی یک طرفہ خارجہ پالیسی پر تنقید کی جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کے مخالفین پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے انہوں نے شمالی کوریا کو جائز مقام دیا ہے وہ اسے اپنا اچھا دوست کہتے ہیں جو کہ ایک بدماش ہے اور یہ کہتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں بہتری ہوئی ہے جبکہ ان کے پاس پہلے کے مقابلے میں کہیں بہتر میزائل موجود ہیں جو کہ کہیں زیادہ آسانی سے امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ نے شمالی کوریا کے ساتھ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کو اپنی خارجہ پالیسی کے کارناموں میں سے ایک قرار دیا ہے اس کے ساتھ ہی اسرائیل اور اس کے کچھ ہمسائے ممالک کے ماہ بین بہتر تعلقات کو بروئکار لانے افغانستان میں تالبان کے ساتھ امن واحدہ شام میں دائش کو شکست دینے اور امریکی افواج کو غیر ملکی تنازات سے واپس بلانے اور اتحادیوں کو رازی کرنے کے لیے کہ وہ امریکی فوجیوں کی بیرون ملک تائیناتی کے اخراجات کا زیادہ سے زیادہ حصہ ادا کریں جبکہ جو بائیڈن نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے ایران روس اور چین کو اپنی طاقت اور اثر و رسوخ میں توسیح کرنے کی اجازت دینے میں غلطی کی ہے کیونکہ امریکہ اپنی عالمی خیادت کے کردار سے پیچھے ہوتا جا رہا ہے اور خاص طور پر جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کی اس بات پر مضمت کی کہ انہوں نے روسی لیڈر ولاڈیمیر پوٹن کے ساتھ روس کی جانب سے تالبان کو امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے پر انعام دینے کی رپورٹس کا معاملہ نہیں اٹھایا زمانہ جنگ سے ہٹ کر خارجہ پالیسی عام طور پر امریکی انتخابات میں اہم کردار ادا نہیں کرتی لیکن اس سال صدر ٹرمپ کی کامیونسٹ کیوبا پر آئیت سخت تجارتی پابندیاں اور وینیزویلہ کے سوشلسٹ رہنما نکلیس میڈورو کو اقتدار سے ہٹانے کی کوششوں سے فلوریڈا میں کیوبن امریکیوں میں ان کی حمایت میں اضافہ ہو سکتا ہے ٹرمپ کی کیسٹرو مخالف اور وینیزویلہ پر جمہوریت کے حق میں پوزیشنز یہ واضح نہیں کہ آیا صدر ٹرمپ کی اسرائیل کے لیے بھرپور حمایت فلوریڈا میں جو بائیڈن کے لیے یہودی امریکیوں کی حمایت کو کم کر سکتی ہے ان یہودی امریکنز نے سن دوہزار سولہ میں ہلری کلنٹن کو بھاری اکثریت سے ووٹ دیئے تھے چین کی غیر منصفانہ تجارتی پالیسیز کے رد عمل میں صدر ٹرمپ کے چینی مصنوعات پر محصولات بھی میشیگن اور پینسلوینیا جیسے سنیتی ریاستوں میں مزدور طبقے کے ووٹرز کے درمیان اپنی حمایت کو بڑھا سکتے ہیں ٹرمپ دوہزار سولہ میں یہ اہم سٹیٹس جیت گئے تھے اور اس سال بھی یہ ریاستیں اس الیکشن کا فیصلہ کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں برائن پیرن کے ساتھ امران جدون ووئس آف امریکا